بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑے ہو کر پیشاب کرنا آج کا لیہ رواد چل رہا ہے غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر چکے ہیں خاص طور سے میرے پاس جو کالز آتے ہیں اس میں اصل سوال یہ رہتا ہے کہ مفتی صاحب ہم جو پینٹ پہنتے ہیں جنس وغیرہ پہنتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ نہیں پاتے ہیں تو پھر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو کیا ایسی صورت میں ہم کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے کئی سارے مسائل ایسے آ رہے ہیں یاد رکھئے گا میں پورا کلیر کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کروں پھر اس کے بعد میں پوری زندگی بیٹھ کر پیشاب کرتا ہوں کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتا ہوں یہ اصل سنت ہے یہی حکم ہے اب دھوکہ نہیں کھائیں پھر کیا ہے دھوکہ حدیثوں میں بخاری شریف کی روایت یہ جو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کہی ہے یہ مشکات شریف میں دیکھے گا موجود ہے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کی آئے پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اچھا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے مولانا حضرات کیوں منا کرتے ہیں مفتی وغیرہ کیوں منا کرتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ حدیثوں کو سمجھیں کیونکہ حدیثوں کو سمجھنے والے عالم ہوتے ہیں ان سے آپ حدیث صحیح طریقے سے سمجھیں سڑک چھاب جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی داڑی واری کچھ نہیں دو چار کتاب پڑھ کر کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے مت سیکھئے دینی علم آپ علماء سے وہ بھی جو ماہر ہوں ان سے سیکھئے گا تو سمجھئے اس حدیث میں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات آئی ہے دو جواب دیا جاتا ہے ایک جواب یہ ہے کہ خود اسی حدیث میں کہ اللہ کے رسول کوڑا کرکٹ کے پاس جہاں پر کچھ ادھر ادھر کی چیزیں گھر میں جو میل کچل جمع ہو جاتے ہیں ان کو لے کر پھیک دیتے ہیں کونے پہ کسی جگہ پہ اللہ کے رسول وہاں پر پیشاب کر رہے تھے تو پتا چلا وہ جہاں پیشاب کر رہے تھے وہ گندگی والی جگہ تھی صاف سترا نہیں ہے وہاں پر بیٹھنے میں پریشانی ہو سکتی تھی وہ جگہ صاف نہیں تھی اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس جگہ پہ پیشاب کر دیئے ہیں دوسری بات اس حدیث کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ ترد تھا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت نہیں ہے میں نے کئی سارے ویڈیوز دیکھیں لوگوں نے میرے پاس بھیجا پوچھا کہ دیکھئے یہ تو بتا رہے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حدیث سے ثابت ہے پھر کیا ہوگا آپ لوگ کیوں منع کرتے ہیں نئے نئے ریسرز کرنے والے پیدا ہوتے ہیں اسی لئے لوگوں کو بتا رہے ہیں حدیث دکھا کر میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو پھر صحیح روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ چار سے زائد نکاح کیا ہے یہ بھی ثابت ہے کرو نا میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ایک کام کرو ان سے کہو کہ جب حدیث دکھا رہے ہو کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے پیشاب کیا ہے تو پھر تم جو ہے ان سے یہ کہو کہ اللہ کے رسول کی نو بیویاں ایک ساتھ تھی تم بھی رکھو نا نو بیویاں کیوں نہیں رکھتے ہو کیوں تم پھر اسے ناجائز اور حرام کہتے ہو کہتے ہو وہ تو اللہ کے رسول کوئی خصوصیت تھی وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے چار سے زیادہ نکاح کیا ہے لیکن امت کے لیے کیا کہا ہے وہ سمجھو امت کے لیے یہ کہا ہے کہ تم ایک ساتھ چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے اس لئے ہم نہیں کرتے ہیں میں نے کہا کہ بس یہی تو مجھے سمجھانا تھا ایک ہے فعل کرنا ایک ہے قول کہنا دونوں میں سمجھیے گا تب جا کر حدیثوں میں آپ تطبیق دے پائیں گے آپ جو حدیثوں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں وہ آپ کا حل ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام ثابت ہو پھر اللہ کے رسول نے اس کے خلاف کچھ کہا ہو تو پھر کہنے کو لیں گے کرنے کو نہیں لیں گے کیونکہ وہاں کرنے میں اللہ کے رسول کی خصوصیت کا امکان ہے وہاں خصوصیت ہے اور کہنے میں تعلیم ہے اسی لیے فعلی روایت کے مقابلے میں قولی روایت کو ترجیح دی جائے گی بس مسئلہ حل ہو گیا اللہ کے رسول نے جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا یہ فعل ہے ہو سکتا ہے کہ خصوصیت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن کہا کیا ہے قول کیا تھا اللہ کے رسول کا جیسے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن کے بارے میں فرمایا ہے آپ کو تو قول یہ تھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو اسی لیے سنت یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے دوسری بات اس روایت کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جس روایت میں اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے وہ مجبوری کی وجہ سے ہے اور یہ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی یہ امت کو بتانا تھا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے ہاں جہاں ضرورت ہو جائے جہاں کوئی مجبوری ہو وہاں پر تم بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک نمونہ تھا اسی لیے میں نے کہا ہے کہ حدیثوں کو سمجھیں کون سمجھائے گا علماء جو دینی معاملات پر ماہر ہوتے ہیں وہی آپ کو سمجھائیں گے علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اسی لیے اور کس میں وارث ہوتے ہیں پیسے میں درہم دینار میں نہیں علم میں وارث ہوتے ہیں اسی لیے دین علم علماء سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوشش کریں کھڑے ہو کر پیشاب ہرگز نہیں کریں جہاں سخت مجبوری ہو کوئی راستہ نہ ہو کوئی جگہ نہ ہو راستے پہ آپ کہیں جا رہے ہیں سفر پہ ہیں اور بیت الخلا وغیرہ پیشاب خانہ وغیرہ بنا رہتا ہے سرکاری اعتبار سے اور شہر کا علاقہ رہتا ہے کہیں پر اور دوسری جگہ آپ بیٹھ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ وہاں پر جب بیٹھیں گے تو لوگ جانا آنا کرتے ہیں تو اس لئے کھلے آم تو بیٹھنا پھر مناسب نہیں ہے بس وہی جو سرکاری پیشاب خانہ پیخانہ ہوتا ہے وہاں پر جب آپ جائیں گے دیکھیں گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑے گا ان کا لگا رہتا ہے اتنا بڑا سا لگا رہتا ہے وہی پر کھڑے ہو کر اسی میں پیشاب کرو گے تو اس لئے مجبوری ہے وہاں پر آدمی کر سکتا ہے لیکن یہ جو میں نے کہا ہے کہ جنس پہننے کی بات ہے یاد رکھے گا میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جنس پہننے کی وجہ سے تم بیٹھ نہیں پاتے ہو جنس کو پھیک دو نہ اتار کر دوسرا کپڑا نہیں پہن سکتے کیوں جنس پہن ہوگے ہاں میں ان سے کہتا ہوں میں کیا جواب دیتا ہوں وہ سمجھیں میں کہتا ہوں ابھی بس ایک مرتبہ اسی مرتبہ تو تم نے جنس پہنا ہے اسی وقت آپ کے لئے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائی سے اگر پھر آپ اس مسئلے کو جاننے کے بعد پھر سے تو بارہ وہی جنس پہنیں گے اور جنس پہننے کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں پائیں گے کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو پھر آپ کے لئے ناجائز ہو جائے گا مسئلہ میں یہی بتاتا ہوں ان کو اور یہی صحیح ہے درست ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے آمین یا رب العالمین نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں